کیپسول گل یعنی جسون سنگھ گل جن پر بن رہی ہے فلم مشن رانی گنج میں آپ کو اگلے تیر میرٹ میں اس کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو پوری دنیا میں ایک مثال مانی جاتی ہے اصل میں یہ واقعہ ہے رانی گنج کا جو کی پشم منگال میں ہے اور یہ تاریخ تھی 13 نومبر 1989 جسون سنگھ گل کے پاس ایک سوچنا پہنچتی ہے کہ جو پاس ہی کی کوئیرے کی کھدان ہے اس میں پانی بھرتا جا رہا ہے 65 مزدور خسے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور سارے پریاس بفل ہو چکے ہیں ایسے میں کیپسول گل یعنی جسون سنگھ گل ان کو کیپسول گل کیوں کہا گیا یہ بھی بتاؤں گا آپ کو وہ ایک بہت ہی انوکھا طریقہ نکالتے ہیں اصل میں یہ جو مزدور خسے ہوئے تھے انہیں پہلے نکالنے کے لیے دو طریقے استعمال کیے جا رہے تھے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جو کھدان تھی اس کے پیرلیل ایک اور سرنگ بنائی جائے اور پھر وہاں سے کھدان میں گھسا جائے اور مزدوروں کو باہر نکال جائے لیکن یہ طریقہ پوری طرح سے فیل ہو گیا تھا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کے راستے گھسا جائے لیکن وہ بھی بفل ہو گیا تھا اس کے بعد جسون سنگھ گل جو کی مائننگ انجینئر رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ایک کیپسول بنا رہا ہوں یہ سٹیل کا کیپسول ہوگا جو اندر جائے گا اور مزدوروں کو باہر نکال کر لائے گا پہلے تو ان کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا لیکن جسون سنگھ گل لگے رہے اب ان کے پاس سوچنا آئی تھی 13 نومبر 1989 کو شام کے وقت انہوں نے یہ کیپسول 14 نومبر کی نائٹ یا یوں کہیں کی 15 نومبر ہو چکی تھی اور تب ایک کیپسول انہوں نے تیار کیا اور اس کیپسول کے راستے اس میں کھڑے ہو کر وہ خود نیچے پہنچے اور وہاں پہ جب انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ نہ تو شوانس آ رہی ہے آکسیزن نہیں ہے پانی بھر رہا ہے مزدوروں کا برا حال ہے کوئلے کی خدان میں ویسے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا گھٹن ہوتی ہے اور اس میں 65 مزدور فسے ہوئے ہیں انہوں نے ترنت ایک مزدور کو سب سے پہلے اس کیپسول میں بٹھایا اور ایک ہتھوڑا اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اس ہتھوڑے کو انہوں نے زور سے اس کیپسول پر مارا اصل میں یہ اشارہ تھا ان کے اوپر والے ساتھیوں کی طرف کہ اب اس کو ہیچا جائے اور اس کیپسول کو ایک آئین کی رسی سے ایک میٹل کی رسی سے کھیچا جا رہا تھا ایسا کر کے ایک مزدور باہر آیا اور یہ ہوتا ہے قریب 16 نومبر ہو چکا تھا رات کے دھائی بج رہے تھے یعنی 15 اور 16 نومبر کی درمیانی رات تھی دھائی بج چکا تھا اس وقت یہ پورا معاملہ شروع ہوا وہ پھر ایک ایک کر کے جسون سنگھ گل لیں جب کو اب کیپسول گل بھی کہا گیا انہوں نے ایک ایک مائننگ مزدور کو اس کیپسول میں بٹھا کر باہر نکالا شروعات میں سات آٹھ بار تو اس پوری کیپسول کو مینویلی کھیچا جا رہا تھا بعد میں مشین سے کھیچا گیا اور یہ جسون سنگھ گل کا ہی کارنامہ تھا یہ انہی کی بدھی کا کمال تھا کہ انہوں نے 65 مزدوروں کو سکشل اس کوئلے کی خدان سے باہر نکال لیا دوستو اسی پر فلم بن رہی ہے اسی لئے پہلے اس کا نام تھا کیپسول گل اب جو بدل کر مشن رانی گنج ہو گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ 1989 میں جب رات کو دھائی بجے پورا آپریشن شروع ہوتا ہے سولہ نمبر کی رات کو تو صبح کے ساڑھے آٹھ بج گئے تھے یعنی آپریشن قریب پانچ گھنٹے چلا تھا پانچ گھنٹے میں 65 مزدوروں کو نکالا گیا اس کے دو سال بعد جسون سنگھ گل کو ہمارے دیش کے راشپتی شریع آر ونکر پرمن نے جیون رکشک پدک سے سمانت کیا یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ اگر ہم اپنے پکے رادے اور بلند حوصلوں کے ساتھ کام کریں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے دوستو اس کہانی کو آپ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ ہمارے دیش میں کچھ ایسے انسنگ ہیروز بھی رہے ہیں جن کی کہانیاں لوگوں کو بتانے اور کہنے کی ضرورت ہے وہ تو یہ فلم بن رہی ہے ورنہ بہت لیمیٹڈ لوگ اس کہانی کو جانتے تھے تو شکریہ آکشہ کمار کا بھی ہے جنہوں نے اس کہانی کو چنا کم سے کم ان کی اس فلم کے بہانے پوری دنیا اس کہانی کو جانے گی امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیں گے